بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیاؤ گیورٹس مید ہے آپ خیرہ سے ہوں گے اب اس ویڈیو میں میں نے جو بات کرنی ہے فارمکولوجی ان تھرابوٹکس اس میں انٹی میکروبیل ایجنٹس ہیں پارڈ ڈو ہے انڈاکٹر دل مالک یہ بھی پارمکولوجی کالوگر فرمیسی ان اس کی افسرگوڈا ہے اس میں جو انٹی میکروبیل ایجنٹس کی پہلے میں نے بات کی ہے وہ لنگتی تھوڑی سی ویڈیو ہے ساپ زیرے اس میں ڈیٹیل بتانی تھی شروع میں انٹی میکروبیل ایجنٹس کے انڈاکنیشن کے اس کے بارے میں دوسر بتایا تو وہ تھوڑی سی لنگتی ہے اب پارڈ ڈو میں جو ہے ہم نیکس پورشن میں دیکھتے ہیں اس میں پینسلینز ڈیفرنٹ گروپس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور اس کے بارے میں نیکس آپ کو کنٹینٹ دکھا جاتا ہوں میں اس سے ریلیٹڈ اگر پریویس جو ویڈیو ہے اس سے ریلیٹڈک کو پس چینا تو آپ رائیٹ رون کر سکتے ہیں اب ہم جاتے ہیں لسٹ اپ کنٹینٹس کلاسفیشنان انٹی بکٹیل ایجنٹس بیٹا لیکٹر میں انٹی بائٹکس میکنزم ایکشن اور اس کے لائے پینسلینز انٹی بائٹکس سفیلو سپورنز انٹی بائٹکس ہیں اور جنریشن آف سفیلو سپورنز کی بتایا ہونا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو رینک ہے یہ بیٹا لیکٹرن رینک ہے اس کو بیٹا لیکٹرن رینک ہے اس آپ سے رہے یہ بیکٹیل سکپچر ہے اور یہ ہم مختلف ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں یہاں جو بتایا ہونا ہے تو اگر آپ میرے چینل پہ اچھی تک سابسکرائب کرلیں فردر اپ یٹ لینے کے لیے فر اگلے بھی ان کے پارٹس آنے اور اس ویڈیو کو بھی پوری طرح باچ کریں اور next we go to the classification of antibacterial agents classes of antibiotics include following amino glycosides, carbophanins sphero sphorens chlorophanyl volans glycopacterides & lipopoly Hype لائپو گلایکوپرٹائیڈ سچ از بنکومیسین اس کے علاوہ میکرولائٹ سچ از ایتھرومیسین اور ازیتھرومیسین مونو ویکٹمز ازیتریونیم اور آگزیلو آگزازولی ڈی نونز یہ سچ از ڈینیزولائٹ اور ڈی نونز کے نام سے یہ گروپ ہے کیمیکل سٹرکچر ہے ان کا بیسیکل تو اب یہ کیمیکل سٹرکچر کے بنیاد پہ ان کی کلاسیفکیشن ہے اب ہم نیکسٹ جاتے ہیں اگلے پورشن میں دیکھتے ہیں انٹی بکٹریل ایجنٹس کون کون سے ہیں کیا ہوتے ہیں انٹی بکٹریل ایجنٹس سا ریلیٹن ہم بات کریں گے صاحب زرہ پہلے انٹی میکرویل سے ہم نے سٹارٹ کیا اور میکرو ارگنیزم ہوتے کیا ہیں کون کون سو ٹائپ سا اب یہاں پہ ہم جو بات کریں گے انٹی بکٹریل ایجنٹس کے ایک ایمپیرک تھرپی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ آف ان انفیکشن بیفور سپیسیفک آرگنیزم ہز بین ریپورٹڈ کلچر ہم نے ٹیسٹ دیا ہوا اس سے پہلے جو میڈیسن دی جی آتی ہے اندازے سے کہ یہ اس کا جو ممونیا کا کیس ہو سکتا ہے یا اور جانی پرابلم ہو سکتا ہے ریلیٹڈ تو ریسپاریٹر سسٹم یا پھر جی آئی ٹی کا کوئی ایشیو ہو سکتا ہے جو بھی ریلیٹڈ آپ ممیڈیسن ڈاکٹر دیکھ رہا ہے وہ ایمپیرک تھرپی کے رائے گا اس کا ریپورٹ ایک ریزارٹ باب میں آتا ہے کہ یہ سنسٹیوٹی ہے یا ریزیسٹنٹ ہے یا نہیں کلچر سنسٹیوٹی ٹیسٹ کے باب ایمپیرک تھرپی ہے اس کو بھی اگر ہوگا یہ بھی قبر ہو جائے گا اگر یہ انفیکشن ہوگا تو یہ بھی قبر ہو جائے گا یہ چیزیں ہیں اس کو ایمپیرک تھرپی جائے گا اس کے علاوہ پروفیلیکٹک تھرپی ہوتی ہے کہ ٹریٹمنٹ سے پہلے جیسے میں نے ملیریا کی ایک سمپل دیتی ہے پچھلے لیکچر میں ویڈیو میں اس میں یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ پروفیلیکٹک جوز ہیں کہ ٹریٹمنٹ with antibiotics to prevent an infection کہ ابھی انفیکشن ہوا نہیں ہونے سے پہلے بچانے جیسے ویکسین کروا لیتے ہیں کہ یہ انفیکشن نہ ہو یا لیمونیا کی ویکسینیشن کروا لیتے ہیں مختلف چیزیں انفلونزہ کے کروا لیتے ہیں تو یہ پروفیلیکٹک جوز ہے بیسکر علاج سے پہلے یعنی ابھی یہ ڈیزیز ہوئی نہیں اس سے پہلے آپ نے انفیکشن کو بچانا ہے ایز ان انٹرابومنل سنجری سے پہلے دیتے ہیں آپ پر بیس میکر امپلانٹیشن سے پہلے کے بعد ہم دے دیتے ہیں پروفیلیکٹک تھرپی یہ کام آتی ہے وہاں پر کلاسفیکشن انٹی بیکٹریل ایجنٹس ہیں بیٹے لیکٹر انٹی بیکٹریلین ہیں پینسلین پیلوسپورن مانو بیکٹنز کاربوپنینز میکرولائیڈز ہیں امانو گلکوسائیڈز ہیں یہ رنگ ہے جو بیٹے لیکٹرن رنگ میں نے بتایا تھا اور یہ چاروں کے لیے دیکھیں پینسلین پیلوسپورن مکاربوپنین ان کا ڈیفرنٹ سٹیکچر ہے مانو بیکٹنز ہیں آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ بیٹے لیکٹرن رنگ ہی کام جاتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے بینسلین کی جو کہ بیٹے لیکٹرن انٹی بیکٹیم کی بات کریں گے جو سلوالШ انٹی بائٹکس ہیں انٹی بائٹکس بھی کہتے ہیں بہت وہی میکروارگسمنس درائی انٹی بائٹکس کی pressures چیز جو کسی اور کے خلاف استعمالienomes سے لی جائے اور دوسرا کسی میکرورنیزم کے خلاف استعمال کی جائے اسے انڈری گارٹکس نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں بکٹیری سائیڈل ہے کہ بکٹیریا کو کل کر دی ہیں میں نے ایکسپل اس کی ایکسپلینیشن شروع کو لیکن پارٹ ون میں بتائی ہوئی ہے بکٹیری سائیڈل وہ ہوتا ہے جو بکٹیریا کو کل کر دیتے ہیں بکٹیری اسٹریک وہ ہوتا ہے جو کل نہیں کرتے فکو بلک کر دیتے ہیں ان کے یہاں پہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ میکنیزم انیبیٹ دے سلسلی سے پر تاڑو بلائکین لیئر آف بیکٹیر سلوان اس کے بعد لکے جاتے ہیں سارے چیزیں مٹیریل اندار سے بہر نکل جاتے ہیں میکنیزم دسکوشن ہو جاتی ہے یہ کام کر رہے ہیں پینسلین ہے سب سے پہلے ہم باپ کریں گے بیٹا لیکٹم انٹی بیٹریل میں سب سے پہلے جو دسکووری ہوگی پینسلین کیا لیکزنبر فلیمن نے دسکووری کی گئی دیس آر بیٹا لیکٹم انٹی بائٹکس دیو تو پریزنس آف بیٹا لیکٹم رنگ اینڈر ملکینر سٹکچر ریلیز کرتا ہے خاص طور پر گرام پازیٹیو اور گرام نیگٹیو بیکٹیریا جو ہے پہلے میں بتا چکا ہوں پروڈیوز بیٹا لیکٹم ریکٹ اینڈر جو ملکلر سٹکچر ہے اس میں یہ کرتا ہے کل کریں گے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ریزنس کے بارے میں پتا چلے گا اور اس کے بارے میں پتا چلے گا جیسے فارئی زیمپ ہے پیٹیو بالکین ہے explicar بیٹا لیکٹم انٹی بائٹکس ہم نے دی ہے پھر کیا ہوگا لیکنٹ پروڈیو بائین لیکٹس پروڈافٹین بائینل سینڈ ہوتائی ہیں پروڈی اینڈ پروڈی اینڈ پروڈی بائینل پروڈیو پینسلیل بائینل پروڈیو ملکن پروڈیو جو ہوتی ہیں dereogale gece ان کے اندر preptidation جو جو پروسس ہوتا ہے جہاں پہ فائنل سٹپ ہوتا ہے اس کو بوبلاک کردئے ہیں جب وہ پلاک ہوں گے تو پوری طرح وہ دیوار بننے ہوگی سلوار کلوز نہیں ہوگی ٹائٹ نہیں ہوگی وہ برس ہونے شروع ہو جائے گا ایکسپوائر ٹو ہیپوٹونک انوارمنٹ ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا ممبرین بلجز ہوگی اوٹ ایز بارٹک دیفیوز انٹو سل بارٹر اندر چلا جائے گا کیونکہ کسی بھی جگہ فلویڈ میں یہ ہوتی ہیں پیر سے بھی لے رہی ہوتی ہیں چیزیں اور اندر بھی ان کا جو مٹیریل وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے سل ممبرین ہوتی ہے یہ دیکھو کلوز ہے یہاں سے برس ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے اکھول گئی ہے ہپوٹونک ہو گئی ہے اس کے بعد ممبرین بریٹس ہوگی سل لائسیس ہوگا لائسیس کا مطلب ٹوٹ جائے گا تو یہ برسٹ ہو جائے گا اور ڈیٹھ ہو جائے گی بکٹی جائے گا تو اس طرح کے بہت سارے بکٹیریے جو یہ ایکٹیوڈی ڈیوڈنگ سل کو اس خاص طور پر زیادہ ڈسٹارٹ کرتے ہیں یہ ایکٹیوڈی ڈیوڈنگ سل کو پنسلین زیادہ کل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم بات کریں گے بیٹل ایکٹیوڈنٹو بیکٹیریلز کی اس میں سب سے پہلے پنسلین کا ذکر آیا گیا پنسلین ایک گروپ کا پورا اس کا سٹکچر میں آئے گا دکھاتا ہوں نیکس پیج پہ اسی طرح جو پنسلین جی تھی وہاں اورالی نہیں دیں جا سکتے تھے صرف پہنسلین وی اورالی دیں جائے سکتے تھے بہت پرانی یہ کہانی ہے سہو سال کے قریب اسی سال ہو چکا ہے ہر scriب چکے ڈیوڈہ ڈیوڈ زیادہ ڈیوڈے ڈیوڈکٹرم یعنی ہمونکسسلین ہے ایمکسلین ہے ملٹیکل قلوکسیسلین ہے ایفیکٹیو اور حیبی ایسیٹیو اس میں ہے پنسلین جی ہے مرتیسلین ہے مرتیسلینی ستیفل اوکس آریوس M.R.S یہ ایک ہے ہے مرتیسلین سے مشہور ہے کافی تو سب سے پہلے جب بھی اس سے رزیسٹیو ہو گیا ایفیکٹی اس کے اوپر یہ ایک نام ہے مرتیسلین رزیسٹیو استیفل اوکس آریوس اور اس کے لئے نئی ڈریاز ہم دیتے ہیں ایم پسلین اموکسلین کلوکسلین مختلف سار کے مطابق یہ نام بنتے جاتے ہیں ان کے سٹرکچر سے انڈیکیشن کیا ہیں بسیقلی یوز تو تلیٹ اسپیرٹ انفیکشن کانسیلائٹس، نمونیا، سیکشولی ٹرانسمنٹڈ انفیکشن گنوریا، سیفلس، بہت انپورٹن ڈیزیز تھی سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ان کے گنوریا جو ہے سیفلس یا اور تمہیں صرف ایک گنوریا میلی ہو سکتی ہے اور میننجیٹس جو ہے انفلیمیشن اکتی میرینجیٹس کی یعنی سی ای ای آس پی ہے پروپایلکٹکیوز بیوز بیفور سرجری ڈینٹل پروسگیر میں بھی استعمال ہوتی ہیں سرجری سے پہلے پروپایلکٹکیوز بیہن کا سار اے فکر میں جی آئی اپسٹ زیادہ کاس کرتی ہیں گیسٹر انٹرسمنٹرینہ ریش کاس کرتی ہیں ریجسٹنز زیادہ ان میں ہوتا ہے اینڈ انرجک ری اکشن سب سے کامن ہے اس لیے سب سے پہلے پینسلین ٹسٹ کیا جاتا ہے اس میں کلر آ جاتا ہے تو وہ سینسٹیو ہوگا اس کو نہیں دینا چاہیے اگر نہیں آتا ہے اس میں نشان جو گلیر کیا اس کی کلیر نشان نہیں آتا ہے تو پھر اس میں آپ دے سکتے ہیں یہ لگن لوگ یہاں پر خاص ٹیسٹ میرے کرتے ہیں روٹس آف ایڈمنیسٹریشن ہیں پر اورل ہے اوری دے سکتے ہیں آپ فارمولیشن آمیلیبل ہے یعنی سیرپس ہیں سسپنشن خاص پر پین کیوئیلیبل ہے اور انٹرمسکولر انٹرابنس جو انجیکشن ہیں اور بھی فارمولیشن کی بہت ساری بن چکی ہیں اس کے بعد یہاں بھی فارمولا میں آپ پہ دکھا دیتا ہوں یہ بیٹا لیکٹن رنگ ہے اور یہ تھا جو ڈین ہے رنگ ہے پنسلین کا جنرل سٹکچر ہے یہ مختلف گروپ اٹیج ہے یہاں پہ بھی چینج ہو سکتا ہے اور یہ گروپ بھی چینج ہو سکتا ہے اس ایریا میں جو چینجز کرتے ہیں تو بہت ساری پنسلین بن سکتی ہے اس وجہ سے اس کو سکتر اکٹوویٹی ووولیشنٹسپ میں پہنا ہوتا ہے سکتر اکٹووویٹی ووولیشنٹسپ سار اب یہاں اب دیکھے کون پونس ہیں ملٹا نپنے فار ازمپل ووو اموکسی کلیویل ہے Kombination of amnoxیسلین اور کلیویلونکی سے سے 35 میلیگرام 6 tablet اس طرح 1000 میلیگرام یعنی 1 گرار میں سے کہتے ہیں 6-25 میلیگرام viakk woodwork آبیلیبل ہے اس طرح بھی ہے اور اس فارم میں بھی اویلوک ہلا ہے اچھی کمپنی ہے اس کی بیٹل ایکٹم انٹو بیکٹیریل کیا ہے سفیلسپورن سیکنڈ پروپ ہم نے لے لیا سفیلسپورن براد سپیکٹرہ میں یہ بھی بہت سارا ہے مایکرو آرگنائزم گرام پازیٹیف گرام لیٹک سب سے زیادہ جوز ہونوالا ہے یہ گروپ کا ویڈیوز گروپ سب براد سپیکٹرہ سیمیلر تو پنسلین سٹکچر بیٹری سائیڈل اے فیکٹرہ پہنی ہے جو اورسو دیکھتے جائیں ایک ایک چیز تو کم از کم آر دس پوئنٹ بھی آپ کو یاد ہوں تسی دھی بیکٹیروہ بیٹریلی بیٹریاں ambitiox کے بیٹریلی کے بیٹریلیم کے بچے اندیکشن کے ہیں میٹھو سب سےسیمیا بیٹریلیم اندر موجود بیٹریلیم پیترین لی میکرو بیٹریلیم کیلش تصوریمیا بیٹریلیم دیمی در پیتریلیم اور اس کے علاوہ بیکٹیرینیاں جو ہوتا ہے بلڈ کے اندر بیکٹیریاں موجود ہیں اگر دیا اور پیتھوجنی کرنا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبٹیسیمیاں اس بری سبٹک شاک ہوتا ہے جو بیکٹیریاں کی جب نیگٹیو بریپ ڈاؤن ہوتی ہے بہت سارے بیکٹیریاں جو براب بارسک ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے چیزیں نکلتی ہیں جو کہ ٹاکسیسیٹی کاز کرتے ہیں سبٹیسیمیا کاز کرتے ہیں ی میننجایٹس تائیڈس ہے میننجایٹس کاز کرتے ہیں سرجکل پروفیلیکسس ہے سرجکلی پروفیلیکسس کے لئے بھی استعمال کرسکتے ہیں لیوری انفیکشن اگر ہو جاتا ہے یا بلڈری سسٹم کا ان میں دیتے ہیں چسٹ انفیکشن سچ اس ممونیا کے لیے بھی دیتے ہیں بہت سارے ان کے يوزز ہیں ان میں جنریشن بھی ہیں بہت سارے جنریشن، سیکند جنریشن، فارت جنریشن تک بنایا جا چکے ہیں اور یہ نیچنل ایٹی باتکس ہیں یعنی یہ کنسلین سے ڈرائید دیں سائیڈ ایفیکٹس ہیں ڈائریہ ہے ڈنگل پرامپس ہیں پرولاونگ پلاتنگ جو کھر دیتے ہیں کچھ بھی ان کے میکرو آجیوں ہیں یہ سفیلسپورن کے ڈرگس ہیں کنسلین میں بھی ہوتا ہے یہ سمٹانز پرولاونگ پلاتنگ ہو جاتا ہے ممکانہ و کافعوم تشکر دیتے ہیں جیسی کو ڈرائید دیں سپنشن ک کر دیو نفروتوکسی کی جاتا ہے ایس کو دیوکسی کی ایک ٹریکی ہے کیا سپنشن ہی کھر دیوں کھر دی سکتے ہیں اور کی دیتے ہیں جی تک دیتے ہیں تک ہیں اس کو دی سکتے ہیں اور ملٹی پل آدر فرمولیشن ہیں تو اس کو دے سکتے ہیں فار ایکزمپل یہاں پہ یہ سٹکچر ہے ڈائی ہیڈرو، تھائزین رنگ ہے، بیٹا لیکٹر میں ہے یہاں پہ بھی گروپ چینج ہوں گے اور یہاں سے بھی کچھ آر ون میں بھی کچھ چینجز آئیں گے تو ملٹیپل آپ کے پاس یہ گروپ جو ہے سفالوسپورن، سفرادین، سفیکزائن، ملٹیپل نیم آئیں گے یہاں پہ فار ایکزمپل سفیکزائن ہے تھرڈ جنریشن ہے ہر پیشن میں دی جا سکتی ہے ان کے کیپسول ایویلیبل ہے اور سسپنشن ایویلیبل ہے سفیکزائن کے نام سے یہ ہنٹن کمپلی ہے مختلف اور بھی کمپنیاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اچھی پکچر مجھے گئی ہوں میں نے وہ ایڈ کی ہے اس کے بعد یہاں پہ فرس جنریشن سپالوسپورن، سیکنڈ جنریشن سپالوسپورن، تھرڈ جنریشن، پورڈ جنریشن سپالوسپورن گراند پازیٹیو کو یہ زیادہ کور کرتی ہیں اس میں ایکزمپل ہے پرنٹرل ہے خاص طرح پر انجیکٹیبل کارمولیشن دی جا سکتی ہے صفہ زولین ہے کیفز جون کے نام سے اویلیبلو ٹرینیون اورل ہے صفہ لیکسن ہے کیف لیکس کے نام سے اورلیبی جا سی سفرادین بیلو سف کے نام سے اویلیبلو یہ بیری امپورٹن ڈرالز ہیں جو کہ اس گروپ کی ہیں بہت سارے اور بھی ڈسکوار ہو چکے ہیں لیکن میجر کو اگر یاد کر لیں بیسک ٹرائز کو تو آگے آسانی سے آپ کو سمجھ آتی جائیں ان گروپ کے نام پریونشن آف سرجیکل انفیکشن کے لیے بھی اپنے کامل صرف گرام پوزیٹیو کرو ہوتی ہیں سیکنڈ جنریشن دیکھیں گرام نیگٹیو کو زیادہ تر رکھتی ہیں کچھ گرام پوزیٹیو کو بھی رکھتی ہیں اس میں پرنٹرل ہیں پرنٹرل کے نظرہ پرنٹرل وہ ہوتا ہے کہ جو انجیکٹیبل فارمولیشن میں ہم دیکھ دیں فارمو کانیٹکس اپنا چکے ہیں سفر رکزائن زینسف کے نام سے بنے گا یہ گرام نیگٹیو کو بھی کور کرتا ہے کچھ گرام پازیٹیو کو بھی کور کرتا ہے اس میں نمونیا ہر شامل ہے اوٹائٹس انفلمیشن آگ بھی ایئرز کانوں کے جو انفیکشن ہوتا ہے سینوسائٹس انفلمیشن آگ بھی سینسز جو سانس کا جو سینوسائٹس میں مسئلہ ہوتا ہے آرڈی آئی رسپیرٹرک انفیکشن کے لیو بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتا ہوں تھرڈ جنریشن سپیلو سپورنز کی گراؤڈ سپیکٹرم ہے یہ وہاں ہائیلی ایکٹیو اگنس گرام نیگٹیو کیونکہ گرام نیگٹیو میں ریزیسٹن کے چانسی بہت زیادہ ہیں گرائنز ہوتے ہیں ان کو گزرنا وہاں سے پاس ہونا بڑا مشکل ہے اس لئے ڈیفیکرٹ ہو جاتا ہے انفیکشن کو ختم کرنا اس میں پرینٹرل جو ہے سب سے پہلے سپورٹ ایکزائم ہے کلے فران کے نام سے ویلی بل ہے صرف ٹرائی ایک زون ہے روسیفن ہے یہ انجیکٹیبل فارمولیشن ہے اور یہ جو اورل ہے صرف اگزائم جو ابھی میں نے پیکچر دکھائی ہے پریویس پیج کو صرف سپام کے نام سے ویلی بل ہے اس کے بعد میننجائیٹ ٹائیڈس میں دیتے ہیں بہت انفیکشن ہے سویر انفیکشن ہے جو سر کا جو بخارو کا میننجائیٹ ٹائیڈس اگلریا ہے جو اینڈ��ر پہ سیکچوری ٹرانسمنٹر دیزیز سے انفیکشن ہے اگلکوریا ہے انفلنزا ہے پائی ٹائیڈ فیور ہے ان کے لئے بہت ہی پٹر ہیں ان کی پرپر ٹریٹنٹ ٹائم شریون دینا کرتے ہیں ان میں دے سکتے ہیں اس کے لئے ٹرائیڈ جنریشن پر آئیڈ دیسٹ ہے سب سے اینیز جو براد دیسٹ سپیکٹرم ہے جو کہ ان سے ریزیسٹنٹ بیکٹریاتیں ان کے خلاف دی جاسکتی ہیں اس میں صرفی پائم ہے ایک اور بھی ڈرگ ہے نیکسی پائم ہے یہ لام سے ٹرین لام سے سٹی سیمیا ہسپٹل اکوائیڈ نمونیا کے لئے استعمال تینہ خاص بڑتے ہیں تو لہٰذا یہ ویڈیو ہماری ختم ہو گئی ہے فردر اگر آپ کوئی اس میں کوئیسٹن ہے تو آپ موٹ کریں thank you very much for your attention god bless you all اللہ حافظ